جرم کی دنیا کا مجرم کتنا ہی چالک اور ہوشیار کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن پولیس کی نظروں میں آ ہی جاتا ہے اور یہ پولیس کی نظروں سے نہیں بس سکتا اسی طریقے کا واقعہ جو کہ دوہزار سترہ میں ہوا تھا لیکن آج اس کیس کا خلاصہ ہوا ہے اور ایکیوز آج پولیس کی حراست میں ہے بتایا جاتا ہے کہ راجشپر ریڈی ایسیچو راجی جندر نگر پولیس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 20 اپریل 2017 کو یہ انسیڈنٹ پیش آیا تھا انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انتیاز احمد جو کٹیملناڑو کا رہنے والا تھا ایشٹ ہٹی فائی ایئر ہے اس کی اور نسار احمد جو ایکیوز ہے یہ دونوں بہت اچھے دوست تھے ان دونوں میں بہت گہری دوستی تھی اور یہ لوگ مغل اپارڈ میں راجندر نگر میں رہتے تھے اور وہاں پر ان دونوں نے بزنس کرنا شروع کیا اسی سلسلے میں امتیاز احمد نے نسار احمد سے 10 لاکھ سے 15 لاکھ روپے تک لیے لیکن یہ پیسے واپس نہیں کر رہا تھا جس کی وجہ سے نسار احمد اور امتیاز احمد میں ہر روز لڑائی ہوتی تھی ایک دن لڑائی ہوت سے زیادہ بڑھنے کی وجہ سے نسار احمد نے گنیر دال کر انتیاز احمد کو مار دیا اور پھر مارتے ہی فوری وہ فرار ہو گیا اور یہ پولیس کی حراست میں نہیں آ رہا تھا اور پولیس کی نظروں سے فرار تھا اور راجندر نگر پولیس نے بھی اس کیس کو یہیں پر ختم نہیں کیا لیکن اس کی کیس کی صحیح ڈھنگ سے چھانبین کرنے کے لیے جستجو کرنے لگے اور جب راجندر نگر پولیس کو اس کی اطلاع ملی کہ ایکیوز نسار احمد بینگلور میں ہے تو وہ فوری ہی ون بک کے لیے بینگلور چلے گئے اور وہاں پر سے نسار احمد کو اریس کر کے حضربات لے آئیں اور نسار احمد خود ہی اپنے بیان میں پوری بات بتائی کہ وہ کس طریقے سے امتیاز احمد کو مارا ہے اسی طریقے سے آئی بیٹنس کے طور پر واجمن بھی وہاں پر موجود تھا اور اسی واجمن سے بھی پوچھتاچ کی گئی اور نسار احمد کے گھر والوں سے بھی پوچھتاچ کی گئی آخر کار جروم کرنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن پولیس کی حراست میں آئی جاتا ہے جس طریقے سے آج نسار احمد پولیس کی حراست میں ہے راجندر نگر پولیس نے بھی بہت اچھی طریقے سے اس کیس کی چھانبین کی اور بہت جلد ہی حکیس کو سامنے لائیا اور آپ تک یہ نیوز پہنچا رہے تھے ہمارے ریپورٹر سید ارفان اور ایسی خاص خبروں کے لیے بنے رہی ہے کوئی اور چینل نہیں ہے آپ کا اپنا چینل نیوز ٹی وی نائنٹی نائن بیس اپریل دو آزار ساترہ سیونٹین میں ایک امتیاز احمد بول کے ایک آدمی ہے وہ فارٹی فائی ار سے یہ تمیلنار کو رہنے والا ہے ویلو رو ڈسٹک تمیلنار کو رہنے والا ہے ان کو اور اکیوزڈ نسار احمد یہ دونوں کو فرنشپ ہے دونوں مل کے کچھ بزنس کریں گے بول کے کر کے وہ لوگ کچھ روم لیا ہے ادھر موگل اپارٹمنٹس میں روم لے کے رہے اور بعد میں کیا ہوا یہ لوگوں کا کچھ نائی جمع یہ نسار احمد جو ہے پائسہ دیا ہے ان کو دس پاندرہ لاکھوچ وہ پائسہ واپس نہیں آیا بول کے اس کے اوپر لڑے ہو کے ان کو باجو میں جو پتر ہے وہی روم میں وہ پتر نکال کے اس کا سر کو پوڑ کے مار دیا مارنے کے بعد اس دن سے اس دن سے وہ پورا اپسکانڈنگ آئے آج تک نائی ملا ہے وہ کیس میں پورا انویسٹگیشن میں کچھ کلو لے ستا بیچ میں جب ہمارا انسپیکٹر سوریش ساب آنے کے بعد اس کا کیس نکال کے ایک ایسا تو پرکٹنگ کا بول کے کچھ ٹیکنیکل ایوڈینس کے حساب سے ہمارا سب انسپیکٹر ساب راجشو ریڈ کو کچھ بینگلور کو بیجا ہے انہیں بینگلور کو رائنے والا بول کے بینگلور میں ایک افتہ پاندرہ دل پورا ڈونڈ کے پتا کر کے یہ اکیوز نسار احمد کو گرفتار کیا ان کو گرفتار کرنے کے بعد انہیں کنفیشن کیا کی مائی ایسا آفینس کیا ان کو مار ڈالا میرا پیسہ دینے کیا تھا وہ پیسہ نئے دینے آج رہا ہے اور میرا سیٹلمنٹ بھی نئے کر رہا ہے اس وجہ سے توڑا گھڑڑڑ ہوا گھڑڑ میں میں ان کو اڑا دیا بول کے ان کا سٹیٹمنٹ آیا ابھی ان کو عرسٹ کیا اور ان کو ابھی جیل کو بیج دیں گے اور اس میں جو واشمن تھا ادھر اس ٹائم کا وہ بھی ان کو کیس دیکھا ہے آئی ویٹنس تھا ان کو بھی ہم ایکزامنیشن کیے اور باقی ان کا فیملی میمبرز کبھی ایکزامنیشن کیے اور اس کیس کو جلد سے جلدی چارسٹ کر کے امیڈیٹلی ٹائل میں کریں گے کہ ان کو بولے تو انہیں ابھی تک پناہری میں ہے نا تو اس لئے امیڈیٹلی ٹائل کریں تو اس کا کچھ سجاوی ہونے کا چانس ہے سر اس سے پہلے بھی کچھ کیس ہے اس سے پہلے کچھ کیسے ہیں پہلے کیسے ہیں اور اس سرسلے میں ایک ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارا پولیس آفیسرز کو ہم دیلی اپریشیٹنگ کہ ہم بولے تو اتنا ایک 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 مانسک تو غریب ہو گیا اس کو نکال کے ان کو گرفتار کرنے کے بہت کوشش کیا ہمارا سبین سپیٹر راجشوار امیڈیٹلی ٹائلیش اچھے بات یہ ہے کہ اگر آدمی لوگوں کو بھی گزارش ہے کہ آدمی کوئی بھی کریم کر کے کتر بھی باغ جانے دو اس کے اوپر پولیس لگ کے رہتا ہے چیز کرتے رہتا ہے اس چیز کی حساب سے ہی ابھی ان کو ہم پکٹ سکے کوئی ملجم قیم کر کے کارٹ فری نہ ہوتا ہے ضرور پککا لاغ عدالت اس کا ہاتھ لگا کے ان کو لے کے آ کے پھر عدالت میں سامنے ان کو بیشی کریں گے بائیس ہی وہ آئیس کیس میں خلم گرلز جنیر کالج لڑکیوں کی تعلیم کا میاری مرکز جہاں بہت ہی اندہ ماحول میں تعلیم دی جاتی ہے ہائیلی ٹرین فیکلٹی کی زیر نگرانی سی ای سی ای می سی ای می سی ای می سی بائی پی سی کورسز چلائے جا رہے ہیں مکمل انگریزی ماحول اور تعلیم کے علاوہ ایڈوکیشنل فیلٹ ریپس اور ایویننس پرگرامز ٹرانسپورٹ فیسیلیٹی کی سہولت کے ساتھ مسلسل چار سال سے لگاتار سو فیصد کامیاب نتائج داخلے جاری ہیں آج ہی تشریف لائیے اپنے لڑکیوں کے روشن مستقبل کے لیے آپ کا اپنا ادارہ خلم گرلز جنئر کالج مزید تفصیلات کے لیے ڈی آر ڈی آل روڈ بابا نگر اور تاربن روڈ نز انس موڈل ہائی سکول